اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور ڈسکور دہ ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدین ناظرین گرامی سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ سن 1299 سے سن 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران تورک تھے اپنے اروج کے زمانے میں یہ سلطنت تین بریازموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ مشرق وستہ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا لیکن پھر ان پر ایسا سوال آیا کہ ان کی اولادیں بھیک مانگنے اور دردر کی ٹھوکنے کھانے پر مجبور ہو گئی یہ سب کیسے ہوا اور آج کل عثمانیہ خاندان کے چشم و چراغ کہاں ہیں یہ سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو یکم نومبر سن 1922 تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا بازابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ترکی میں سلطان محمد ششم کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت شروع ہوئی اور سلطان محمد ششم کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا گیا جو 17 نومبر کو بزریہ برطانوی بحری جہاز مالٹا روانہ ہو گئے ان کے بیٹے شہزاد محمد ارتغل آفندی بھی ان کے ہمراہ تھے اور بعد ازاں وہ وہاں سے اٹلی چلے گئے اور انہوں نے زندگی کے آخری آیام اطالیہ میں گزارے ان کی وفات 16 مئی سن 1926 کو سان ریمو اٹلی میں ہوئی اور ان کو دمشق میں سلطان سلیم اول مسجد کے قریب دفن کیا گیا لیکن جب تک زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ ہیڈ آف دا ہاؤس آف عثمان رہے دوسری جانب سن 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبد المجید آفندی کو نیا خلیفہ چنا گیا جو 1924 میں خلافت کے خاتمے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ تمام عثمانی خاندان کو جلاوطن کر دیا گیا دوستو اندازہ کریں کہ ایک ایسا خاندان جو 600 سال سے زائد عرصے سے ایک جگہ پر حکومت کرتا رہا اسی خاندان کے لیے ان کے اپنے ملک میں جگہ تنگ ہو گئی تھی عثمانی خاندان کو خج سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جلاوطن ہونے والے خاندان کے افراد کی کل تعداد اس وقت 156 تھی جن میں سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادے بچے شہزادیاں اور ازواج وغیرہ شامل تھی کچھ نوکر وغیرہ بھی ان کے ساتھ تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جبکہ اس کے ساتھ اس خاندان کے تمام داماد بھی جلاوطن کر دیا گیا یعنی تمام شہزادیوں کے شہر بھی جلاوطن ہو گئے لیکن ان کو یک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا میں شامل تھا لیکن نہ تو انگریز حکومت اور نہ ہی وہاں کے شاہ فواد نے ان کو اجازت دی پھر شام کا قصد کیا کہ وہ بھی ایک قریب ملک تھا تو ترکی کی حکومت نے ادھر جانے کی اجازت نہیں دی پھر کچھ افراد لبنان کے شہر بیروت چلے گئے جو اس وقت فرانس کے زیر تسلط تھا خلیفہ عبد المجید فرانس کے شہر نائس چلے گئے وہ بھی تب جب شہزاد علی واسب کی کوششوں سے ان کو فرانس کی حکومت نے پاسپورٹ جاری کر دی یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت کٹھن تھا انہوں نے غربت کا مو دیکھا کیونکہ وہ تو اپنا سازو سامان اور روپیہ پیسہ بھی اپنے محلوں میں چھوڑائے تھے کہ عوام کی مداخلت اور تعاون سے وہ جلد ترکی واپس آئیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ وہ منتخب ہونا شروع ہوا جو پورے خاندان یعنی آل عثمان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو سلطان محمد ششم کے اٹلی میں انتقال کر جانے کے بعد انیس سو چھبیس میں عبد المجید دوم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے اور انیس سو چوالیس میں ان کی وفات پیرس فرانس میں ہوئی ان کے بعد انیس سو چوالیس میں احمد نحاد چہارم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے آپ سلطان مراد پنجم کے پوتے اور شہزاد محمد صلاح الدین کے بیٹے تھے یہ انیس سو سنتیس میں فرانس کو چھوڑ کر لبنان منتقل ہو چکے تھے اور چار جون انیس سو چون کو بیروت لبنان میں ہی ان کی وفات ہوئی ان کے بعد ان کے بھائی شہزاد عثمان فوراں عثمانی خاندان کے سربراہ بنے جو فرانس میں ہی ریائش بزیر تھے اپنے بھائی کے برقس انہوں نے جدید طرز زندگی اختیار کیا اور پھر انیس مئی انیس سو تہتر کو نائز فرانس میں ہی ان کا انتقال بیماری کی وجہ سے ہوا نانگرامی ان کے بعد شہزاد محمد عبدالعزیز دھوم خاندان عالیہ کے سربراہ بنے آپ سلطان عبدالعزیز اول کے پوتے اور شہزاد محمد سیف الدین کے بیٹے تھے یہ بھی فرانس میں ہی مقیم تھے اور ان کا انتقال بھی انیس سو ستر میں نائز فرانس میں ہوا ان کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ علیوہ سے مقرر ہوئے آپ احمد نحاد کے بیٹے تھے آپ انیس سو پینتیس میں مصر میں سکونت پذیر ہو چکے تھے اور نو دسمبر انیس سو تیراسی کو الیکزنڈریہ مصر میں ہی اسی سال کی عمر میں فوت ہوئے یہ ترتیب ایسے ہی چلتی رہی اور اگر موجودہ وقت کی بات کریں تو اب ترکی میں عثمانی خاندان کے بہت سے افراد سکونت پذیر ہیں سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے عبدالحمید کائی خان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں یہ خاندان آج بھی زندہ ہے اور مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں رہ رہا ہے جن میں امریکہ، بلغراد، ہنگری، فرانس اور مصر وغیرہ شامل ہیں کافی افراد استمبول ترکی میں بھی موجود ہیں آج کل عثمانی خاندان کے سربراہ بایزید عثمان ہے جو دوہزار نو سے تا حال جاری ہے اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ نیو یارک امریکہ میں مقیم ہے سن انیس سو چون میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے اور رہنے کی اجازت مل چکی تھی اور انیس سو چوہتر میں مردوں کو بھی ترکی میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی لیکن زیادہ تر نے باہر رہنا پسند کیا ڈسکور دو ورلڈ کے پیارے ساتھیوں دوسرے معاشروں کی طرح مسلمانوں کی تاریخ بھی بھائیوں، باپ بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں میں تخت و تاج کے لیے جنگوں اور قتل یا اندھا کر دینے والے واقعات سے پھری پڑی ہیں شورشوں اور ساشیوں سے بچنے کے لیے ترکی کی اسلامی خلافت عثمانیہ میں یہ طریقہ نکالا گیا تھا کہ سلطان کے باقی تمام بھائی مار ڈالے جائیں آج کل ایک ڈراما سیریز سلطان احمد اول اور ان کی اہلیہ قسم سلطان کی زندگی پر چل رہی ہے انہی سلطان احمد اول کے والد سلطان محمد زوم کی تخت نشینی سن پندرہ سو پچانوے میں ہوئی لیکن اس دن کو تاریخ میں جس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے وہ شاہی محل میں نئے سلطان کی آمد سے زیادہ وہاں سے انیس شہزادوں کے جنازوں کا نکلنا تھا یہ جنازے نئے سلطان محمد زوم کے بھائیوں کے تھے جنہیں سلطنت میں اس وقت رائج بھائیوں کے قتل کی شاہی روایت کے تحر نئے سلطان کے تخت پر بیٹھتے ہی باری باری گلک گھونچ کر ہلاک کر دیا گیا تھا شہزادوں کو ایک ایک کر کے سلطان کے سامنے لائے گیا جن میں سے عمر میں سب سے بڑے شہزادے نے جو خوبصورت اور صحت مند جسامت کا مالک تھا التجاہ کی کہ آقا میرے بھائی جو اب میرے والد کی جگہ ہو میری زندگی اس طرح ختم مت کرو جس پر غم سے نڈھال سلطان نے اپنی داڑی نوز لی لیکن جواب میں ایک لفظ نہ بولا یہ جنازے گلیوں سے گزرتے دیکھ کر استمبول کے شہریوں کے دل دہل گئے تھے اس حوالے سے مشہور موریخ لسیلی پی پیرس نے لکھایا کہ سلطان مراد سوم کے جنازے کے ایک روز بعد ان کے انیس شہزادوں کے جنازوں میں دگنے لوگ شریک ہوئے اور استمبول میں ہر آنکھ عشقبار تھی دوستو کہا جاتا ہے کہ پندرہ سو پچانوے سے اکیس برس پیچھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ سلطان محمد سوم کے والد سلطان مراد سوم کی حکمرانی کا پہلا دن بھی مختلف نہیں تھا اور انہیں بھی ایسے ہی مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا تھا سلطان مراد کے والد سلطنت عثمانیہ کے گیارویں سلطان سلین دوئم کا سن پندرہ سو چوہتر میں پچاس برس کی عمر میں انتقال ہو گیا جس کے بعد سلطنت کی باغ دور ان کے سب سے بڑے بیٹے مراد سوم کے ہاتھ آئیں جو اپنے بعد والے بھائی سے بیس سال بڑے تھے اور باقی تو بچے ہی تھے اور ان کی جانشینی کو بظاہر کسی سے خطرہ نہیں تھا پھر بھی انہوں نے اپنی تخت نشینی پر اپنے سب بھائی مروا دیے جنہیں پھر اپنے والد سلطان سلیم دوئم کے پہلو میں دفن کیا گیا مشہور موارک کیرولائن فنکل نے اپنی ایک کتاب میں سلطان سلیم دوئم کے یہودی طبیب دومینیکو کے حوالے سے شہزادوں کی ہلاکت کا منظر کچھ یوں بیان کیا لیکن سلطان مراد نے جو بہت رحم دل تھے اور خون بہانہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اٹھارہ گھنٹے انتظار کیا اس دوران وہ تخت پر بیٹھے اور نہ ہی شہر میں اپنی آمد کا اعلان کیا اور اپنے نو بھائیوں کی جان بچانے کے طریقوں پر غور کرتے رہے سلطنت عثمانیہ کے قانون کی خلاف ورزی کے در سے انہوں نے روتے ہوئے اپنے اہلکاروں کو شہزادوں کا گلگ گھونٹ کر ہلاک کرنے کے لیے روانہ کر دیا اور اس کام کے لیے ان اہلکاروں کے انچارج کو اپنے ہاتھوں سے نو رومال دیے درجنو شہزادوں اور شہزادیوں کی ان ہلاکتوں کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کا مارے جانا کسی بغاوت یا کسی جرم کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ ان میں سے کچھ تو غلطی کرنے کے قابل بھی نہیں ہوئے تھے جس قانون یا روایت کے تحت ان شہزادوں اور شہزادیوں کو ہلاک کیا گیا اس کی بنیاد تقریباً ایک سو سال قبل پندروی صدی میں سلطان محمد دوم کے دور میں رکھی گئی تھی جنہوں نے سن چودہ سو اکیاسی میں اپنی موت سے چند برس قبل ہدایت دی تھی جس کے تحت نیا سلطان اپنے بھائیوں کو ہلاک کر سکتا تھا فنکل نے لکھایا کہ سلطان محمد دوم نے اپنا جانشی نامزد نہیں کیا تھا لیکن اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ان کا جو بھی بیٹا سلطان بنے اگر وہ دنیا کی پہتری کے لیے باقیوں کو ہلاک کر دیتا ہے تو ٹھیک کرے گا جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے پان